آخر کار وہی ہوا جو انیس سو ستر میں ہوا تھا ہم میں سے دلتوں ملچوں شودروں سے انہوں نے اسلام قبول کیا تاکہ یہ ہے تاریخ بتو پوجھ نہیں سکتے تھے اسلام قبول کر چکے تو بتو نہیں پوجھ سکتے تھے انہوں نے بندے پوجھنے شروع کر دی کیا ہی پتہ صرف بھیک مان کر کے اس نے اتنا پروپٹی بنایا ہے یا کچھ اور بھی کی ہے کیونکہ آپ کے یہاں تو لڑکے بھی پجامے کا ناڑا کھول کر کے ہی کھڑے رہتے ہیں لڑکیاں بھی پجامے کا ناڑا کھول کے ہی کھڑی رہتی ہیں کیا ہی بتا جب آپ کا اسلامی پریچر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر فائدہ ہے تو بیٹی بیچ دو آپ کو سانس نہیں آ رہی ہے شاید نمبرہ بڑی جمہوری پاور ہے تو وہ انڈیا ہے کیوں کیونکہ آج تک وہاں پہ کسی ڈکٹیٹر کی کسی جرنیل کی کسی چوکیدار کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کا آئین توڑ سکے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک پچھتر سال کے بعد جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی بکا ہوا ہے بکا ہوا ہے گروی پڑا ہے آپ میں کبھی وہ حمد نہیں پیدا ہونی ہے اگر آپ یہ نظام بنیادی طور پر تبدیل نہیں کرتے آپ کبھی اس قابل نہیں ہوگی ان کے اپنے بچے رہا کر آسکتے ہیں یہ اگر فائدہ مند ہے بڑھا اگر پیسے والا ہے تو آپ اپنی بیٹی بیچ دو یہ میں نہیں بول رہی ہیں کہ آپ پہ پاکستان کا ہی مفتی بول رہا ہے اسلامی پریچر بول رہا ہے فائدہ دیکھو انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ملک کو کیسے اوپر اٹھانا ہے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جمہوریت کس طرح مضبوط ہوتی ہے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ لوگوں کو ان کی بیسک ضروریاتیں زندگی کیسے مجیسر کرنی ہے ہم نے کیا دکھایا ہے کہ اپنی عوام کو زلیل کیسے کرنا ہے پاکستان بٹا ہوا دیکھ رہا ہے ایسے نہیں یہ وہی سیچویشن ہے جو ہم نے اکتر میں دیکھی تھی نمسکا دوستو سوگت ہے ہندوستانی سپیشل کے نئے ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں حسن نیسان نے پاکستانیوں کی پوری پول کھول کے رگ دی ہے دوستو پاکستان کے احلات وہ وہی اس تدیم پہنچ گئے جب مانگلہ دیس وہ پاکستان سے الگ ہوا تھا دوستو پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کو بھی دیکھا جائے تو جو پارٹیا ہے عمران خان کے جتنے بھی اپوزیسن میں پاٹیا تھے وہ سب جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے باٹ لیا ہے اور اسے ساپ ازلتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے ٹوٹنے والا ہے اور دوستو اس لئے حسن نیسان نے پاکستانیوں کی جم کے پول کھولیا اور بتایا ہے کہ کیسے پاکستانی جو ہے ان کی پوری دنیا میں کوئی عجت نہیں ہے اور جو ہم برادر برادر مسلم ملک کہتے ہیں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم ملک جو ہے وہ ہمارے لئے کھڑے ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں اور اس کی بھی پول حسن نیسان نے کھو رہی ہے کہ کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے جب جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ آج مسلم دیس جتنے بھارتے قریب ہیں اتنے پاکستان کے قریب نہیں ہیں چاہے پاکستان کتنا بھی قسمیر کے اوپر مسلم دیس مسلم دیس یا پھر وائی سی جو ہے وہ چلاتا رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں حسن نیسان نے پاکستانی آرمی پاکستانی جو سیاستدان ہیں دونوں کی جم کے پول کھولی ہے تو چلی بیڈیو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حسن نیسان نے اور پاکستانی پولیٹیشن کے اوپر اور ساتھ ساتھ پاکستان کے آرمی کے بارے میں کیا کہا ہے حریت ہمارے ہاں مسلم ورلڈ میں کتنی ہے کہاں ہے جو حریت مجھے بتاؤ یہ بنگلہ دیش میں کیا کھچ ماری ہے لیکن وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے لینا دینا کوئی نہیں میں برادر شرادر میں بلیو نہیں کرتا ایک اس ملک میں یہ بھی بہت بکتا ہے برادر فلانا کوئی برادر شرادر نہیں ہوتا پاور پلے میں تو بالکل نہیں ہوتا عام زندگی میں نہیں ہوتا جو بہیو کرے وہی برادر ہوتا ہے باقی تو ضرورتیں ہیں قوموں کی لیول پر رومانس ہوتا ہے یہ کوئی شریف براد ہے کہ فلا ملک کے ساتھ کوچھ ہوئی نہیں ہم ایک خاص طرح کے ایموشنل سے چھچورے سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے والے سمندروں سے گہری آسمانوں سے اونکی شید سے مٹھی فلات سے مقبوط وٹ نانسنس ایسی ہوتا ہے نہیں لیکن پہلے امریکہ وم میں آئے بچہ تھا اب آپ کو نہیں پتا ہوگا اس کا اپنے بڑوں سے پوچھنا وہاں ایک زمانے میں ہینڈ شیک کا وہ چلا کرتا تھا دو ہاتھ بڑے مصافہ گرن جوشی سے ہو رہا ہے ایک کے جیسے میرے کمیس کے کپ ایک کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا ایک کے اوپر پاکستانی فلیگ مشیر ساربان کو امریکن پریزرین جانسن تھا ہمارا خیال ہے وہ لے گیا تھا میڑا بھائی چارہ وہ بھیک میں دیتے تھے گندم بغیرہ تو برادر برودر یہ وہ سب کچھ تھے تو برادر برودر کوئی چیز نہیں ہوتا اچین ہمارا برادر ہے بتائیں مجھے وہ تو بلیورز ہی نہیں ہیں یہ کنوینینٹس ہوتی ہے ہم لوگوں کو جان پوچھ کے ایک تو تعلیم نہیں دی ایک ان کو تربیت نہیں دی اوپر سے اس طرح کی نہ باتیں کر کر کے اس لیے نہیں دی نا سر ورنہ باتوں میں نہ آت رہے ہیں یہ لوگشپ کی طرف لے جاتے ہیں دیموکریسی نہیں ہے ایک سادہ بات کا جواب ہمارے لوگ میڈل کلاس میڈل کلاس ہپر میڈل کلاس کے بچے مجھے بتاؤ کس کس فیلڈ میں انہیں کانٹریبیوٹ اپ ٹاپ کی انجینئرز ڈاپٹرز سائنٹس کھلاری رائٹرز جنرلیس نیم ایٹ پینٹرز شورٹ سٹوری رائٹرز جیسا کہا سالی شان پورٹس کمال کے ان کو موت پڑتی ہے اسیمبلیاں میں جاتے ہوئے یہ دو چار پانچ قسم کا ٹٹ پونج یہ چپکے ہوئے ہیں خون پی رہے ہیں عوام کا بس ٹھیک ہے اچھا کمال دیکھو بدقسمتی ہماری کہ جو لوگ میڈل کلاس کا بھی اقتدار میں آ جاتا ہے نا کسی نہ کسی اور چکر میں اس کی بھی لائلٹی اپنے طبقے سے ختم ہو جاتی ہے وہ یوں میں دوستا ہے ہاں تو بس وہ اپنی کلاس بدلنے کے چکر میں اس کمزرف کو یہ نہیں یاد رہتا کہ میرا بچپن کیسا تھا میرا لڑکپن کیسا تھا میری تعلیم کیسی ہوئی کلانا کس طرح کے تو یہ باقی سارے جو ہیں یہ میری ذمہ داری ہیں بہت چکا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ پہلی بات تو پاکستانیوں کے ڈی ایلے کا مسئلہ ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کلاس کیا ہوتی ہے آلی شان لوگ کیسے ہوتے ہیں آلی شان لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دوسری طرف ریچڈ دلائن ہاتھ تھا ہاں یہ لیکن یہ انسان ریر ہوتے ہیں ہمارے جیسے منتقن قسم کے معاشروں میں یہ عام روی ہے میں آج پڑھ رہا تھا آج کی اخبارہ آج بیٹنی مارک تو دوستو جزئیک آپ نے اس ویڈیو ہم دیکھا کہ جو حسن نیزار ہیں انہوں نے پاکستانی پاکستان کی جو ہیسٹری ہے اس کی کیسے پول کھولی ہے دوستو پاکستانی جب افغانستان کے بارے ہم کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانیوں کی بہت جاتا ہلک کی ہے لیکن آج حسن نیزار نے خود یہ بات کہی ہے کہ جب ہمیں امریکہ ہمیں پیسے دیتا تھا ہمیں خیرات میں پیسے دیتا تھا اور ہماری جو آرمی ہے وہ یہاں افغانستان میں آکر لڑتی تھی لیکن آج جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو اسی لیے جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کا قرار جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو ہم پیسے لے کے جو ہے وہ ہمیں مارا ہے تو کئی نہ کئی افغانستان کے لوگوں کو بھی یہ بات پتا چل گئے گا پوری دنیا میں جا رہے ہیں جو وہاں پہ جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ پیسے جیادہ ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی امیج پوری دنیا میں اب بھکھاریوں کی ہو گئی ہے پہلے تو عمران خان کو کٹورا خانی یعنی کی بھکھاری کہا جاتا تھا سہباز صریف کو وہی کہا جاتا تھا اور آج پاکستان کے عوام کو بھی یہ کہا جانے لگا ہے تو دوستو کہیں نہ کہیں اس سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پربھاو تو پڑے گئی لیکن ساتھ ساتھ جو حسن نشان رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو آج پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کرج ہے یعنی کی پاکستان کی ستھیتی آج پاکستان کے آرمی اور پاکستان کے پولیٹیشن نے یہاں تک پہنچا دیا کہ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کرج ہے دوستو چہاں پر پاکستانیوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں جو سویدھائیں ہیں وہ نہیں ہیں ان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی آج جو ہے وہ کرجے میں ڈوبا ہوتا ہے تو پاکستان کی ستھیتی کا سب سے بڑا جو کارن ہے وہ پاکستان کی آرمی رہی ہے اس کے بعد پاکستان کا پولیٹیسان رہا ہے اور اس ویڈیو میں حسن نیزان نے پورے پاکستان کی پول کھول دی ہے کہ پاکستان کے پولیٹیسان پاکستان کے آرمی کے ساتھ پاکستان کے عوام کا بھی اتنا ہی اتنا ہی جو ہے وہ اس میں مدد ہے جو پاکستان کو برباد کر دیا تو دوستو مجھتا ہی تھیں کہ آپ لوگو ویڈیو اچھا لگو گا ویڈیو اچھے کر لیں